الحمدللہ صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی مفتندِ خطابے والکتابے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالتَّبِعَا سَبِيلًا مَنْ أَنَا وَعِلَيَّا صدق اللہ العظیم صدق رسولم النبی والکریم وَنَحْنُ مَلَا ذَلِكَ لَمِّنَ الشَّاہِدِينَ وَالشَّاقِرِينَ وَالْحَمْدُ لِللہِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سلام بحضورِ خیر ورن آمد آج ہماری دوسری نشست ہے امام زین اللہ العظیم کے حوالے سے ابھی آپ نے پویٹک سینس میں اور سنگنگ کے سینس میں سوچ کے سینس میں امام علی مقام کا تذکرات سنا ہے ہم نے ارتبادرہ نہج فرق کی کہ امام زین اللہ العظیم پر فوکس کیا جائے بگوز ان کے بارے میں معلومات کی بہت کمی ہیں عوام تک نہیں پہنچائی گئیں اور کل جو میں نے گفتبو کی تھی اس کا تھوڑا سا میں اس کی تلخیص کر دوں تاکہ وہ کانٹینیوٹی ایک دوبارہ ہو جائے جنہوں نے کل کا سیشن نہیں سنا دیشوٹ گو اینڈ فیسٹک پر اویلیبل ہے اس کو دوبارہ سنیں بگوز کل ہم نے امام زین اللہ عبدین کی سوانے کے حوالے سے تھوڑی سی بات کی تھی ان کی زندگی کس طرح گدری اور اس میں خصوصا جو ایک چیز ہم نے آج تک اس پر توجہ نہیں کی تھی کہ علمی حیثیت سے امام کا قد محدثین کے ہاں فقہہ کے ہاں علماء کے ہاں صوفیاء کے ہاں کیا ہے صوفیاء تو کل ہمیں نہیں چھیڑا تھا آج تک ان کی والی ہے اور پھر ہم نے امام کے گریف کی بات کی اور تیسرا جو ہمارا سیشن ہے that will be about the grief and the handling of the grief آج میں نے ارز کی تھی کہ ہم نے امام کی اخلاقیات کے بارے بھی کچھ بات کریں گے اور کل میں نے امام کے ایک جہد جو ہے ان کی زندگی کیا تھا political reformer اور as a social reformer اس کے بھر کچھ بات کی تھی اور میں نے ارز کیا تھا کہ امام نے اپنے غلاموں کے ذریعے یہ ریفرمیشن کا کام کیا بیگوز ویسے ان پر پابندیاں تھی بہت زیادہ کیونکہ جس طرح کے حکمرانوں سے ان کا سابقہ پڑا ہے مروان عبد المالک بن مروان حشام بن اسمائی ان لوگوں کے ساتھ گزارہ بہت مشکل تھا اور اس دور کے اندر اسلام کی جو true spirit ہے اس کو لوگوں تک پہنچانا اور ایک political change لے کر آنا کہ جہاں پر آل محمد جو ہیں وہ دوبارہ اپنا مقام معاشرے میں ان کا ہو جائے کہ کہاں پر تو قتل کیے جارہے ہیں اور کہاں پر تمام فقہ ہی ان کے قدموں سے لگے ہوئے ہیں اور اس کے منعات کیا تھا کہ صحیفہ سجادیہ آپ سب لوگوں کو پڑھنی چاہیے بلکہ آج تو بڑی خوش ہوئی کہ ہمارمیاں نے ابھی وہ سب کچھ خرید بھی لی ہے اور اللہ 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 ان کے علم میں اضافہ فرمائے اور انہوں نے رسالت والاخلاق بھی لے لی ہے غالباً تو بات صرف اتنی ہے کہ جب آپ صحیفہ تو سجادیہ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ ساری معاشرتی قدریں سمجھ آنے شروع ہو جائیں گے آپ کو امام کا ریولوشن سمجھ آنے شروع ہو جائے گا سب سے پہلے ایک ادراز یہاں پر کیا جا سکتا ہے اور کیا جائے گا کیونکہ مجھے کوئی پینتی سو سے اوپر میں تقریریں کر چکا ہوں زندگی میں اور کیونکہ علماء کے ساتھ ہی ہر وقت میرے سیم پھسے رہتے ہیں تو میں اچھی طرح جانتا ہوں وہ یہ ہے کہ جی امام نے تو بہت کم بولے اور آپ اتنے بڑے پولٹیکل اور سپیٹیل ریولوشن کی بات کر رہے ہیں آپ تمام سسٹمز فقہ آپ کو ان پر بنیاد قائم کر رہے ہیں آپ حدیث کی بنیاد ان پر قائم کر رہے ہیں آپ ان کو اسخخہ الاسانید حالانکہ میں نے نہیں کہا یہ امام بخاری نے اور جراؤدین سیوتی اور امام نووی کے مطابق تھا وہ کہیں گے جی آپ نے بیان کیا لیکن امام تو بہت کم بولے ہیں زندگی میں اس کے لئے میں نے حجت تمام کرنے کے لئے قرآن کی ایک آیت کا سہرہ لی ہے سننامہ کلام میں ہدایت کے بہت سے طریقے ہیں تقریر اس میں سے ایک طریقہ ہے ہدایت تو اشارے سے بھی ہو جاتی ہے ہدایت کے لئے ازیادہ لفظوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور ہدایت دینے کے لئے گفتار کا ہونا بھی ضروری نہیں اس کی دلیل کے طور پر قرآن کی آیت میں نے ابھی پڑھئی ہے سب سے پہلا گھر کہ ہم نے ودا کیا لوگوں کے لئے یہ جو ہم نے بنایا اللہ نے خود تو نہیں لوگوں سے ہی بنوائے آدم سے پہلے اور پھر ابراہیم سے اور پھر حضور کے زمانے میں اس کی تعمیریں نہ ہوئے اللہ فرما رہا ہے تو اس سے پتہ لگتا ہے کبھی کبھی اللہ اپنے اور اپنے بندے کے عملوں میں فرق بہت کم کر دیتا ہے اب بنا بندے رہے ہیں لیکن اللہ فرما رہا ہے انہا اوالا بیتن غو دیا لین ناس لالذی ببکہ یہ مکہ میں ہے جو ہم نے گھر سب سے پہلے انسانیت کے لئے بنوائے وہ مکہ میں ہے مبارکن یہ بہت مبارک ہے بہت تبرک رکھتا ہے وَحُدَلِّ الْعَالَمِي اور ہدایت ہے تمام جہانوں کے لئے اب کعبہ کیا تغیر کرتا ہے یا کوئی کتابیں تصنیف کی ہیں کعبے میں اب اللہ جو فرما رہا ہے کہ ہُدَلِّ الْعَالَمِي تمام جہانوں کو ہدایت دیتا ہے تو کعبہ کیس طرح ہدایت دیتا ہے نہ تو وہ بول سکتا ہے نہ تو چل سکتا ہے نہ پھر سکتا ہے منع بھی نہیں کر سکتا نہ کوئی عمر کر سکتا ہے نہ کوئی نہیں کر سکتا ہے اس کی وجہ ہے سیمبلزم it's a very very tricky path بلکہ we should have a session on سیمبلزم تیمبل بھائی it's not that easy to understand ہر سیمبل کی ایک اس کی امننس ہوتی اور ایک transcendence ہوتی اس کے مینن کی سیمبل is a very tricky thing اگر آپ سیمبل پر فوکس کر لوگے تو شرک ہو جائے گا اگر صرف مانے کے ساتھ لگ جاؤگے تو سیمبل اپنی ویلیو کو دے گا it's a very difficult it's only humans who can play with symbols فرشتوں سے بھی نہیں کھیلا جاتا ہے ان سیمبلز کے ساتھ ہم خرآن سے اس کی دلائل جب سیمبلز کو ڈسکس کریں گے تو فرشتوں کے مطلب یہ سفیر سے بلند بات ہے اب اس کی میں مثال دے دوں تھوڑی سی کمپلیکس ہے بات کہ آپ لوگ سب نماز پڑھتے ہو تو آپ کیا کرتے ہو آپ قبلہ روح ہوتے ہو قبلہ روح کیوں ہوتے ہو یہ جی اللہ کا گھر ہے یہ اس کی امیننس ہے اچھا کہ اللہ اس میں رہتا ہے جس کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ اس میں رہتا ہے وہ مشرک so you have to understand کہ سیمبلز always play they're always in the gray areas یہ اپنی transcendent جو شان ہوتی ہے اور imminent جو شان ہوتی ہے جس کو ہم عربی کے عدد تشویح اور تنزیق کہتے ہیں ان کے درمیان میں مولک ہوتے ہیں and we have to always connect them in that era آپ اس کو نہ تو کعبہ کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کا وہ گھر ہے جس میں اللہ رہتا ہے اور نہ ہی یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ گھر ہے جس میں اللہ نہیں رہتا جب ہم سیمبلزم کو کھولیں گے تو you will understand کہ کتنی complexities ہیں اس کے اندر بارال جو میرا مکمہ نظر ہے وہ یہ بتانا ہے کہ بولنا ضروری نہیں ہے کعبے کا اس کا صرف یہ کہ یہ اللہ کا گھر ہے یہ ہو جانا کافی ہے وہ خدلل آرہمین ہوگا اور جس طرح ہدایت کے لیے زبان کا ضرورت نہیں ہے چلنا جس طرح گمرہی کے لیے بھی ضرورت نہیں ہے ہم تو آج کا یہ سمجھتے ہیں کسی کو گمراہ کرنا ہے تو اس کو زبان سے بول کر گمراہ کرو اس کو ہاتھ پکڑ کر کسی پپ کے اندر لے جاؤ حضر ابراہیم اللہ سے مقاتب ہے قرآن میں اور کہنے ہیں پروردگان مجھے اور میری اولاد کو ان بتوں سے بچا اور کیا عجیب لفظ استعمال کہنے ہیں ربی انہنہ ازللنہ قصیرم من الناس انہنہ انہی بتوں نے ازللنہ گمرہ کیا ہے قصیرم من الناس لوگوں کی کسرت اب بتوں نے کیا گمرہ کیا آپ نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں اور اپنے سامنے رکھ دی ہیں ایک اللہ نے کچھ بنایا ہے اور آپ کے سامنے رکھ دیا ہے انہا اولا بیتن گودی الناس اور ادھر آپ نے اپنے ہاتھ سے وضع کی ہیں اور اپنے سامنے رکھ دی ہیں یہ گمرہی دی رہے ہیں یہ ہدایت دی رہے ہیں کیوں دونوں ہی پتھر کے بنے ہوئے صرف فرق یہ ہے بنا کون رہا ہے جب انسان کے تخیض سے گھڑے جائیں گے وہ آپ کو مشرق بنا دیں گے اور جو اللہ کے تخیض سے گھڑے جائیں گے وہ آپ کو تعمید کی طرف لے کر دیں گے سو بیسیکلی یہ جو اطراز ہوتا ہے کہ جی امام نے اتنی باتیں نہیں کی ہیں یہ بیسیکلی ہمارے علماء کا قرآن کے ساتھ وابستگی کرنا ہونا بتا رہا ہے امام کا صرف بطور ابن حسین ہونا اور حضور کے ٹائٹل زین العابدین ہونا اتنا بڑا سیمبل ہے کہ اگر وہ ساری عمر ایک لفظ بھی نہ بولے کسی کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھیں تو وہ خودلل آلمین رہیں گے یہاں ہے یہاں ہے یہاں ہے یہاں نہیں لیدی زین العابدین ہے نہیں یہاں یہاں بڑا ریولیوشن پولیٹیکل سپیرچول 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 اور اتنا بڑا سپیرچول ریولوشن ہے زین العابدین کا کہ میبی یو بل بی شاکٹ کہ آج جتنے بھی لوگ خانکہوں کے ماننے والے ہیں اگر زین العابدین نہ ہوتے خانکہ نہ ہوتے سب سے پہلی اسلام کی خانکہ سب سے پہلے اسلام میں ارس سب سے پہلے اسلام میں لنگر کے شروع کرنے والے شخصیت زین العابدین اور جتنا باب احسان صوفیاء نے قائم کیا ہے the moral philosophy of صوفی it owes its origin to زین العابدین not through what he said but through what he did you have to understand بہت important اور یہ سٹل سی transition میں یہاں پہ کر رہا ہوں سب سے پہلے میں باتیں کروں گا دیکھیں خانکہی نظام کیا ہے جو لوگ بھی مرشد والے ہیں جنہوں نے کوئی سے کسی کی بیعت کی ہے what is the aim of the system what is the objective of a خان کا it's not going and visiting a shrine no not at all it's not کہ آپ ہاتھ چونتے رہو کسی پیر کے جا کے بالکل نہیں ایک ہی مقصد ہے کہ جو صفات اللہ کی پیر کے اندر آئی ہیں وہ اپنے مرید تک منتقل کر اور اس کے لیے زبان سے بولنا ضروری نہیں ہے it's a very subconscious it's a very supra perceptual transition that takes place جس کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے اسی کوئی سمجھ نہیں آرہی ہوتی لوگ کہتے ہیں یہ ایک ساتھ کہنے لگے عہیب سی باتیں کرتے ہو جس کے ساتھ ہو رہا ہے اسی کوئی سمجھ نہیں آرہی تو میں نے صاحب کو دیکھ میں نے کہا آپ کے عمر کتنی کہتے ہیں باون ساتھ تو میں نے کہا آپ جوان کب ہوئے تھے کہتے ہیں یاد نہیں ہے میں نے کہا آپ تمہاری زندگی پوری بدل گئی تم بالر ہو گئے اور تمہیں وہ دینے یاد نہیں ہے it's exactly like that خانقاہی نظام میں تصوف میں راہ سلوک میں the transition takes place inside اس کا نہ کوئی مرشد کے بولنے سے تعلق ہے اس میں دو چیزیں کرامت ہیں ایک مرشد کیا کہہ رہا ہے اس کو سننا اور دوسرا وہ کر کیا رہا ہے because in خانقاہی نظام in تصوف the divorce between ilm and amal is not there اگر آپ کا amal نہیں ہے اپنے ilm پر تو آپ کو اس ilm کا عالم نہیں کہا جا سکتے احمود بھائی آپ کے سامنے بیٹھ کے میں ان کا بڑا مددہ ہوں ہم کبھی ہرمونیوم لے کے بیٹھ جاتے ہیں دونوں تو مجھے پتا ہے کہ ان کی کیا صلاحیت نہیں ہے موسک کے حوالے سے دہمور بھائی مثال پچیس سال سے تو سیکھ رہے ہیں موسک پچیس سال ہمیں پتا لیا کہ دہمور بھائی نے موسک سیکھا ہے اور ہم ان سے ریکویچ کرنے جی گاہ کے سنائے کہہ موسک تو مجھے آتا ہے پھر گانا نہیں آتا ہے سب کوئی سیکھ لیا ہے اور مجھے پلٹے بھی سارے پتا ہیں راگوں کے بھی کون سے مدھم ہیں کون سے تیبر ہیں سارے پتا ہیں لیکن گایا نہیں کب تو ہم کہیں کہ بھائی آپ جو کچھ بھی ہوں گے آپ بھائی نہیں اسی طرح تصویف میں اگر آپ کا عمل نہیں ہے اپنے علم پر تو آپ اس علم کے حامل علم نہیں ہو اب ریولوشن لانا ہے زین العبادین میں لیکن چلیں گزارہ کریں اب میں آپ کی سماعت وں اور شعور کے حوالے کر رہا ہوں بات ہے امام نے وہ طرح ڈالی ہے وہ بنیاد ڈالی ہے خان کا ہی نظام کے لیے کہ کس طرح تم وہ صفات جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہے کیونکہ حضور کا حکم ہے تخلق بے اخلاق اللہ اللہ کے اخلاق اپنا ہو امر کسی غیر ہے اللہ جس طرح رحمان ہے تم بھی رحمان اور رحم بن کر رکھا اور وہ انسان کامل کوئینا کہا جاتا ہے تسبوب میں جس میں وہ تجلی صفات کی آتی ہے اور اس میں وہ تجلی مرید کے اندر کرنی ہوتی اب امام پریچن نہیں کر سکتے اور حشام بن اسماعی سائے کی طرح آپ کے پیچھے لگا رہتا تھا سو ہی سٹارٹڈ بائنگ سلی سلی ہی بار سلی ان کو تہذیب سکھائی ان کو دبلیغ کے عذاب سکھائی وہ ان کے غلام نہیں تھے ان کے مرید تھے میں ارز کر رہا ہوں خانقائی سسٹم اوز جو مرشد اور مرید کا تعلق ہونا چاہیے وہ امام زین و آفین کا اپنے غلاموں کے ساتھ تھا اور مقصد کیا ہے کہ جو آپ کے اندر ہے جو صفات آپ کے اندر ہیں وہ مرید کے اندر پائی جائیں اب میں صرف تین واقع ان کے غلاموں کے آپ کے سامنے گوش گزار کرتے اور آپ خود ہی فیصلہ کرو کہ کیا خانقائی نظام بورو کر رہا ہے زین اللہ دن سے کریں ہم نے کیا کہا تھا کہ امام جب he was greed stricken ان شام بازار شام میں اور جب وہ بوڑے نے آکے دھوکا اور اس نے کہا تم ظلیل ہوئے تو امام نے ریسپونڈ کیسے کیا تھا قرآن کی دعایت ہوتا خانقائی دایٹ is the character حسین اللہ بدین در ایون ان ڈر ایک سٹریم سٹریس ان کا تمسک بالقرآن نہیں ختم ہوتا اس کنیکشن بی قرآن بالکل ختم نہیں ہوتا امام ظلیل عبدین بیٹھے ہوتا کچھ قرحشی آئے انہوں نے رات کے کھانے پر مدو کیا امام ہوا آپ کے غلام نے ہاتھ میں پکڑا ہوا اور لا رہا ہے اور اس کا پاؤں پسلا اور وہ سارا آپ کے امام کے اب وہ سارا بہر رہے ہیں ایک تو اتنی سبکی ہو رہی ہے کہ یہ قرحشی سرداروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے اور اس بیوکوف نے آ کر ڈال دیا میرے سر کے اوپر اور جلن بھی ہو رہی ہے لیکن امام ضبط کر کے بیٹھے ہو میں نے کہا تھا نا کہ اسخل آسانید کے لیے سب سے پہلی چیز ضبط ہے حافظہ بھی کمال کا ہو اور اپنے نفس پر ضبط بھی کمال ہو بیٹھے رہے چکھ کر کے لیکن پھر سوچا کہ اگر اس کو چھوڑ دیے تو تحضیب کیسے سیکھے گا تو تھوڑی سی تعدیبی نظلوں سے اس کو دیکھا یوں کر گئے اب this is too much for if you're living in those times تو غلام کی زندگی جو ہے وہ بیشاری تو آقا کے حکم کے اوپر ہوتی ہے وہ یوں کر دے تو سسار کلم کر دیا جاتا ہے جب دیکھا نا غلام is under extreme stress exactly the way زین رابدین is in the market of شام وہ بھی اس ہی extreme stress میں ہے اور جیسے ہی دیکھا کہ امام غصے سے کہہ رہے ہیں تو کچھ سمجھ نہ آیا تو مو سے قرآن نکلا اللہ کے پیارے مندے کون ہوتے ہیں جو پڑا غصہ پی جاتے ہیں just imagine now I'm just giving you کہ پیر اور مرید کا رشتہ کیا ہوتے same model he is forming جہتے غصے سے تعدیب سے دیکھ رہے ہیں تو کہہ اللہ کہتا ہے میرے بندے وہ ہیں جو اپنا غصہ پی جاتے ہیں فوراں کام اس کر آکے قدم تو غیزی پی گیا غصہ اپنا اللہ کا حکم آگیا ہے تو غصہ پی گیا it's not that easy just put yourself in his shoes he has been embarrassed he is burning اور اللہ کا لف سامنے آئے تو یہ stopped everything وَلْقَازِنِ مِنَ الْغَيْسِ اگلے سامس میں کہنے قَزم تو غیزی میں اپنا غصہ پی گیا اب وہ بھی زیم اللہ عبیم کا تربیہ جاتا کہنے لگا وَلْعَافِنَ آنَ النَّاس لوگوں کو ماف بھی کر دیتے ایسے غصہ نہیں کیتے قرآن کی آئر پڑی اگلی اگلی حصہ وَلْعَافِنَ آن النَّاس وہ لوگوں کو ماف بھی کرتے ہیں کہنے لگے افوتو انقا یا تجھے ماف بھی کر دیا وہ بھی عجیب ظالم تھا کہنے لگا وَلَّهُ يُحِبُ مُحْسِنِ آئیت پوری کر دی اللہ تو احسان کرنے والا کو فرمائے قد اکیت اکلے وجہ اللہ جا تجھے ابھی اسی وقت آزاد کیا لگے اپنی صفات کو امام اپنے غلاموں میں ٹرانس کیسے کرنے عجیب غریب واقعات ہیں جو آپ کو ولایت کا جتنا احسان کا سبق ملے آپ کو اس کی جھلک بہت ایان بہت واضح طور پر امام زیرال عبدین کے غلاموں میں ملتی ایک آپ کا غلام تھا حبشی مدینے میں قہد پڑ گیا اور جب قہد پڑا کل ہم نے امام کی آجزی پر بات کی تھی پہلے میں نے قرآن کے ساتھ تمسک باب ملتظم کو پکڑ کر کس طرح یہ اپنے گناہوں کی معافی رب سے مانگ رہے اور حبشی غلام تھا آپ کا مدینے میں قہد پڑ گیا عوارش نہیں ہوئی پورا سال تو تمام عزیز اخار امام زیرال عبدین کے اور علاقے کے لوگ آئے کہ آپ بتائیں کیا کیا جب لوگوں کو اور کوئی نظر نہیں آتا تو ان کو سید نظر آتے ہیں اور جب ان کی تھوڑی سی آنکھیں کھل جاتی ہیں تو وہ ہی ان کو چھتے ہیں یہ تاریخ ہے ہم خادری ہیں ہم اس کو اچھی طرح جانتے ہیں تو کہے کہ کیا کریں تو انہیں کہ کہ اس طرح کرو اپنے سارے بھی غلام سے وہ سارے کٹھے کر لئے گئے اب جب وہ سارے آگے تو امام نے ان کو تلقیم کیے گوا اور فرمائل کے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا اور اللہ سے یہ دعا مانگو گئے گھنٹہ دو گھنٹے تین گھنٹے چار گھنٹے پانچ گھنٹے پورا پہل گزر گیا تو باری شروع ہو تو وہاں پر ایک سردار بیٹھا تھا جو کریشتہ دار تھا غلام ذہن اللہ فورا دوڑ تھے امام ذہن اللہ دن کے پاس کہنے لگا کہ مجھے آپ کا غلام سہیں گے کہنے لگے کتنے میں دیں گے پیسے کیسے گی غلام تھوڑی سب کہنے کہ وہ یہاں پر نہیں ہے تو امام نے کہ کوئی سمجھ آگئے ہے وہ باہر کھڑا ہو گئے تو گئے تو باہر کھڑا ہو تھا اس کو بلا کے لے آیا امام نے پہلے جب جا رہا تھا پوچھا کہ اس کو کیوں لے جانا چاہتا ہے یہ تو بچارہ کادر ہے اس نہیں کیوں چاہتا اس نے کہا مجھے پتا لگ گئے کہ جب تک سارے غلام دعا کر رہے تھے بارش نہیں لیکن جب یہ اکھیلا رہ گیا تو فوراں بارش ہی اس کا اللہ کے ساتھ مناجات کا کوئی بڑا سریبی تعلق ہے تو ای وانت اس گئے انہوں نے کہ ٹھیک ہے لے جا صرف اس سے پوچھ لے جب وہ آگیا تو کہنے لگا جی امام سے حکم کرو ابھی یہ جاتا ہے کہ اس کے گھر جائے تو اس نے کہا جی میں چلا تو جاؤں گا لیکن کیوں چاہتا میں اس کے گھر جائے تو مجھے پتا لگیا ہے تیرے اور اللہ کے درمیان جو راز ہے اگر تو ہاتھ اٹھا لے تو اللہ رد نہیں کرے گا یہ حضور کی ایک حدیث ہے بڑی کمال کی حدیث ہے بخاری ربہ عشعصہ اقبر حضور نے فرمایا کچھ ایسے لوگ ہیں دیکھنے میں اتنے چھوٹے ہیں کپڑے ان کے پھٹے ہوئے بال ان کے غردال ہوتے ہیں مدفوع امبل ابواب اور کسی اگر کھڑے ہو کر پانی معاملے تو لوگ دھکے مار کے نکال دیتے ہیں لیکن اگر وہ قسم کھا لے کہ اللہ یہ کرے گا تو اللہ پر واجب ہے کہ وہ ہی کرے میں ہم برا ابن عظب ان میں سے ایک برا ابن عظب بھی ہے وہ ایک نیا باپ کھل جائے گا اب عرض یہ کر رہا جب اس نے مخلوق پر یہاں کر دیا اب ہر کسی کو پتا لگ کہ میرے اندر یہ جوہر پڑھا جاتے کہ میں تجھ سے مانگو گا تو عطا کرے گا اس سے میرے اندر ضرور پیدا ہو گا مجھے مجھے راز کھل گیا ہے مجھے مجھے اور اس کا جملہ ہے کہ آپ رہا دائے آف ہمیلیٹی تین لیو ون مومن ان برائی ان ای دائی دی رہن در سو وات ای تر دی 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 زائن کہ کس طرح امام کے اندر جو صفات پائی جاتی ہیں وہ وہ منتقل کر رہے ہیں اپنے غلاموں کے اندر اور غلاموں کے اندر منتقل کیوں ہو رہے ہیں because they are seeing their امام کہ اس کی اپنی زندگی میں علم اور عمل کے درمیان کوئی ڈیوورٹس نہیں ہے سب سے بڑا فرق یہ ہے ہمارے اور ان ایمہ کے درمیان ہمارے اور اولیاء کے درمیان سب سے بڑا فرق ہوتا ہے باتیں ہمیں بھی کرنی بہت آتی زبان ہماری بہت زیادہ چلتی ہیں لیکن ہم عمل کے معاملے میں بہت پیچھے رہ جاتے ہیں تو یہ عرض میں کر رہا ہوں کہ وہ جو آجزی کی میں بات کی تھی وہ آجزی بھی ان غلاموں میں پائی جاتی تھی جو میں نے قرآن سے تمثب کی بات کی وہ بھی ان غلاموں کے اندر پائی جاتی تھی بلکہ روایات میں ہمیں تاریخ میں اگر آپ پڑھیں کے تبری تو اس میں یہ باب آئے گا کہ وہ جب امام نے اپنے غلاموں سے کہا تھا کہ تم آزاد ہو اب تم لوگوں کے غلام بن کر رہو تو انہوں نے جو علم مجھ سے تم نے لی ہے جو تربیت لی ہے یہ تم لوگوں کو دو تو ایک وقت ایسا آیا کہ سو ڈھیڑھ سو غلام آپ کا مدینہ کے مختلف ڈرم میں چلا کے اگلے سال ہو آئے تو جو ہمارے مالک تم بات بھی سنتے ہم آپ کی باتیں کرتے ہیں تو اور کیا تربیت ہوگی دیکھیں کیا بات ہے ہم وہ ہی کہ مرشد اللہ سے تربیت لیتا ہے اور اس کا کام آگے لوگوں تک پہنچانا حضور کی ایک حدیث ہے کہ اَبْدَ بَنِ رَبِّ فَأَحْسَنَ تَعْدِ بِ میری تربیت خود میرے رَب نے کی اور کیا خوبصورت تربیت کی مجھے جتنی عدب سکھایا میرے رب نے سکھایا اور میرا کام یہ ہے کہ خوبصورت عدب میں تم تک پہنچاؤ خان کا ہے قرآن قرآن کو دیکھئے میں نے دوسری آیت پڑھئی تھی وَتَّبِيَا سَبِيلَ مَنْ عَنَعَبَ عَلَيَّ وَتَّبِيَا مَنْ عَنَعَبَ عَلَيَّ اُن لوگوں کے راستے پر جو میرے مُنیب ہیں مُنیب کس کو کہتے ہیں it's a very interesting discussion مُنیب اس کو کہتے ہیں کہ جس کا فوکس ماں سوائے خدا کے اور کوئی ہوئی نہ حدیث عدسی ہے امام نبوی نے بھی لکھی ہے صحیح بخاری میں بھی ہے انہی عناب عناب الناس کے اوپر ایک حدیث آتی ہے کیا خوبصورت حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ہوں گے جب میدان حشر میں میزان نصب کر دیا جائے گا اللہ تعالی نے اب سب کا حساب لینا ہوگا تو وہ میدان حشر کو چھوڑ دیں گے اور جنت کی چلے جائیں گے اور جنت کے دروازے کیا کھڑے ہو جائیں گے اب وہ دار ہو گئے جنت پوچھے گا کہ کدھر آئے ہو کہیں گے یہ جنت ہے ہاں جنت ہے دروازہ کھوڑ کیوں ہم نے سنے جنت وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ کو نظر آتا ہے ہم نے تو اللہ کو دیکھنا ہے وہ کہے واپس جو وہ ہی کھڑے دیں گے تھوڑے بعد پھر وہ تنجیرہ لائیں گے کہ دروازہ جنت آئے گا کیا ہے دروازہ کھول وہ کہے گا تمہارا حساب ہون ہے ہمارا حساب کتاب سے کیا تعلق ہے تمہیں حضور و قصور بات نے ملے ہو ہمارا حضور و قصور تم نہیں سبیلہ ان لوگوں کے پیچھے اتباہ کرو چلو من عنا با علیہ جو میرے منیب ہیں جنہوں نے اپنی لوہ میرے ساتھ لگائی ہوئی اور کیسی لوہ لگائی ہے زین العبدین نے کہ جو آخری وسیعت کی ہے کمال کی وسیعتیں کی ہیں امام باکر جو آخری وسیعت کی السلام تمسک باللہ بسلام اللہ کے ساتھ اپنا تعلق ٹوٹنے مت دینا اس لئے نماز کو چھوڑنا کی تو بیسیکلی ہی اس سمون ہی اس آرویز ٹرائنگ کہ ہمارا اور خدا کے درمیان کوئی بھی ڈسٹنس کریئیٹ نہ ابھی غلاموں کے نریے ہی اس ڈوئنگ آل دی اور غلام کس طرح سیکھ رہے ہیں یہ اٹریبیوٹس کیسے آرہے ہیں کہ قرآن سٹریس کے اندر نکل رہے ہیں امام کو دیکھ دیکھ کیونکہ جب ایسا رحیم آپ کا مرشد ہو ایک ان کا واقعہ لکھا ہے اور قادریوں کی پرانی کتاب میں ہے کہ ایک وہ ان کا غلام تھا اور ساتھ والے کمرے میں بیٹھا تھا اور امام اپنے کمرے میں بیٹھے کچھ لکھ رہے تھا انہوں نے اس کو آواز دی اس نے سنی اور کھڑا رہا پھر اس نے سنی اور کھڑا رہا پھر چوسری دفعہ آواز دی کہ بھئی کھدر ہے تو آیا تو دیکھا کہ امام مسکر آرہے ہیں کہنے لگے بھئی تمہیں آواز نہیں سنی کہنے کب سے سن رہے ہوں چار بار سے تو نے کہ آتے کیوں نہیں ہوں کہنے لگا آل محمد کے رحم کا ذائقہ چکر ہوں کہنے لگے یہ مطلب کہنے لگا اگر کوئی اور مالک ہوتا اور اس کی ایک صدا لگانے پر میں نہ آتا تو چمڑی اُدھر دیتا آپ نے تین صدا یں لگائیں اور میں نہیں آیا چوتھی صدا پر آیا تو آپ مجھے دیکھ مسکر آ رہے ہیں اللہ ہوا اکو یہ امام کی زندگی ہے ہم نے اخلاقیات کے حوالے سے مورل فلوسفی کے حوالے سے خانقہ نے جو بھی لیا ہے اس کا بہت بڑا حصہ زین اللہ بدین سے خدا کی قسم ان کی ایک وہ لفظ نہ کہتے ساری عمد ایک کتاب نہ تحریر فرماتے صرف ان کی زندگی کے تین چار واقعات آپ کو سمجھا دیں گے کہ مرد کامل انسان کامل ہوتا کہ اور اس کی مورل فلوسفی کیا اور اس آئینے میں میں چاہوں گا کہ آپ بھی اپنے آپ کو رکھیں اور میں ان کی اولاد ہیں ان کی حسیت سے میں بھی اپنے آپ رکھو کہ what have we become اور ہمارا امام جس کی یاد میں آج ہم یہ محفل کر رہے ہیں وہ کیسا تھا آپ کا ایک رشتہ دار تھا رشتہ داروں سے بڑے لکھے ہیں ان کے رشتہ دار تھے اس لیے جب آپ پڑھو رسالت ان حقوق تو اس میں رشتہ داروں کے لیے بھی دعا ہے اور آپ محبت سے بدل دیں اور ان کی مشکلوں کو آسانی سے بدل دیں تو ایک رشتہ دار تھا وہ اس نے بری حرقتوں میں پڑ گیا جوہ شراب میں پڑ گیا سارا کچھ بیچ گیا زحمل عبدیم بہت کافی پیسہ تھا ان کے پار ان کو اس نے پیسے بیچوا انہوں نے جواب نہیں دیا اگلے دن آگیا کیونے میرا خط نہیں ملا کہنا ملا تھا پیسے نکال تھا کہ اس کو دیئے تو بھی سارے ضائع کر دے گا تو انہوں نے کہا نہیں بھائی میں نہیں دینے پیسے اس نے آ کر خوب گالیاں نکال خوب موہ پر گالیاں نکال موہ پر گالیاں نکال اور امام نے اپنا یہ دھائیاں ہاتھ یوں کر لی اور یوں کر لی اس در سے آگیا گالیاں دے پھر اس نے ادھر جا کے گالیاں پھر انہوں نے یہ ہاتھ کی اور ہوں ادھر کے دی اس نے ہاتھ ہٹایا اور کہنے لگا ایہ کا آنی میں تجھے گالیاں دے رہا ہوں فرمانے لگے فان کا اودی میں بھی تجھے ساتھ ساتھ ماف کرتا جان ہوں یہ تکس لٹ اف کلیج فان کا اودی جیسے جیسے یہ استمرار آرہا ہے اس میں کہ جیسے جیسے تو مجھے کالیاں دے رہا ہے ویسے ویسے میں تجھے ماف کر پھر وہ چلا گیا جہاں گلیاں دیتا تھا ساری عمر ایسے کرتا رہا امام فوت ہو گیا کوئی چار مہینے بعد امام باقر کے پاس آیا امام باقر نے سمجھا میرے باپ کا افسوس کرنے آئی انہوں نے بسم اللہ تجریف لائے کہہ لگا مر گیا تیرا باپ اور پھر گلیاں نے شروع کر کہہ باپ نے مدد نہیں کی لیکن اس کے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ تیسرے چوتھے دن رات کو کوئی اناج کی بوری میرے دروازے پر چھوڑ جاتا تھا تیرے باپ نے تو مدد نہیں کی لیکن جب تک وہ تھا کم از کم یہ فضل تھا اب چار مہینے ہو گئے فاقے آرہے اس وقت امام باکر رونے لگتے کہنے لگے تو دن کو میرے باپ کو گالیاں نکالتا تھا اور رات کو اپنے کندوں پر بوری لاکر تیرے دروازے کے اوپر چھوڑ جاتا تھا امام باکر فرماتے ہیں کہ جب غسل دے رہا تھا اپنے والد کو تو میں دو سو اور جب آپ مشک پہنتے ہو تو وہ دو یہاں سے آتی رسیاں اور ان کو یوں کر کے ٹائے کیا جاتا تھا جس تنا آج بھی آپ بیگ وغیرہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں وہ permanent ان کے وہ نشان تھے اور جب غسل دے رہا تھا تو میرے اپنی والدہ سے کہ کہ our father was quite well off why would he carry these یہ ماشکیوں کے نشان کیوں ہیں تو she had no idea she said I don't know he used to pray in the night I don't know تو کہتے ہیں ہی چھے سات دن بعد مدینہ کے سو گھروں میں سے بوڑھوں کی اور بیواؤں کی آہیں بلند ہوتی تھی کہ 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 جو راتوں کو ہمارے لیے مشک سے پانی بھر کر ہمارے گھڑوں میں ڈال جاتا تھا اور کی ہا گیا وہ جو چاول اور گہوں اپنی کمر پر لانکر ہمارے گھر چھوڑ جاتا تھا اور ہمیشہ اپنا مو چادر سے ڈھکی رکھتا تھا کیا شیر ہے وہ پرانا ایک بھردو کا کہ جھولیاں سب کی بھرتی جاتی ہیں دینے والا نظر نہیں آتا یہ اللہ کے صفت ہے اللہ کی صفت ہے اللہ فرماتا ہے میری عطا تم پر ہمیشہ ہیں لیکن ہمیں اس کا چہرہ نظر نہیں آتا کیوں نظر نہیں آتا امام جعفر صادق کہتے ہیں اگر وہ اپنی شکل دکھا کر دینے پہ آئے تو تم گناہ کرنے کے قابل نہ رہو اس لئے وہ چھپ کر دیتا ہے امام ذہن و لابدین کی صیرت جب آپ دیکھیں گے تو ان تمام اٹریبیوٹس کو اپنے اندر انٹلکیٹ کر رہے ہیں اور وہ خود تحقیق کریں گے تاریخ میں بکل میرے پاس تو ٹائم بہت کم ہے کیونکہ ابھی میری انٹرو بھی ختم نہیں ہوگا اخلاقیات کا اور 36 منٹ ہوگئے تو امام کی اخلاقیات جو ہے اتنے واقعات ہیں کہ میں تو بھی مورڈل فلوسیفی کے اوپر بات ہی نہیں کی I'm just talking about some anecdotes office life کہ کس طرح ایک بندہ اب یہ حشام تھا حشام بن اسماعیل he was the governor of مدینہ اس کا کام کیا تھا کہ مسجد میں امام جاتے تھے تو کونیا مار ساتھا کئی دفعہ آپ کی رپس جو کریک ہوگئے گلی میں سے گزر رہے ہیں جا کے آپ ٹانس سامنے کر دیں گر جانا صبح صبح اٹھ کے فرجر کی نماز کے پات بچوں کو پتھر اٹھا کے دیتا تھا اور کہہ تھا ایک ایک درم دوں گا جب یہ بندہ واپس آئے گا اس کو پلٹ ہوں وز سٹون اور اگر عمر بن عبدال عبدال مدینہ ساتھ مدینہ اور ایک دیوار کے اوپر دو میخیں لگا کر انہیں نے اس کی ہاتھ بات دی اور کہنا لگے جس کے ساتھ اس خبیس انسان نے ظلم کیا وہ آئے اور اس سے بدل دو لوگ دوڑ کر آئے امام عبدال عبدال کے پاس پکڑا گیا امام نے کہا میں کیا کرو بدل لیتے جتے ہیں امام نے کیا بدل لیتے جتنا اس نے آپ کو ستائے ہے بانہ ساتھ کسی نے نہیں ستائے کو جا کے اس کو تھپڑی مار دیتی کو اس کا ہاتھ پاؤں کا ٹ ہم تیرے قرزداروں کے قرزدار کریں لیکن یہ وہ moralیٹی ہے اگر ہمارے اندر آجائے آج کہ جو ہمارے دشمن ہیں جو ہمارے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں جب وہ پکڑے گئے ہیں اور ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم ان کو برباد کر دیں اس وقت آپ نے اپنے ناس کو نہیں دیکھنا بلکہ آپ نے ظلم کا جواب بھی خوبصورتی سے دینا ہے ایک قاتلان حسین میں سے ایک آدمی تھا جس کا بھی پڑ رہے تھے ان تیر اندازوں نے اس کا نام بھی آئی تیر مارا سب امام حسین کو بعد میں یزید لڑ پڑا اس سے کسی بات کی اوپر اور اس نے اس کو معذول کر دی اور اس کے قتل کا حکم جاری کر دی یہ بادشاہ ایسے ہی ہوتے ہیں ان کی دشمنی تو بری ہوتی ہیں ان کی دوستی بھی بری ہوتے ہیں قتل کا حکم دے دیا اب دوڑا وہاں سے تمشق سے مدینہ آگیا مدینہ میں جس گھر جاتا کوئی پناہ ہی نہ دیتا کہ بھائی تو باغی ہے خلیفہ نے تیرے قتل کا حکم دیا ہوئے ہم تو نہیں تو یہ پناہ دی تو ہمیں مار دے آخر اور کہیں جگہ نہ ملی تو زین اللہ اب وہ تو ضب ضب میں گھوڑے کا ایک قدم آگے جاتا پیچھے آگے جاتا پیچھے آگے امام نے کہہ مجھے لگتا آپ نے مجھے پہچان ہوئی کہنے لگے تم کیوں کہہ رہے کہتا اگر آپ پہچان جاتے میں کون ہوں تو آپ یہ مروت کا سلوک مجھ پہلے جھلک نہیں پہچان لیا تو میں اپنے بابا کے خاتلوں کو کیسے بول سکتا تو کہنے کہ یہ سلوک یہ مروت فرمایا جب ہم کوفے گئے تھے ہم تمہارے مہمان تھے اب تم مدینہ آئے ہو تم ہمارے مہمان ہو جو تمہارا کردار تھا جو تمہاری تربیت تھی اس کے صفی کیا حائل ہیں ان کی پیچے سائیکل لوجیکل پروسسز کیا چل رہے ہیں اور ایسا بندہ ہے ہر ایک کو معاف کر رہا ہے اور امام زہری کتنا بڑا نام ہے اسلام کا بھائی فقہ میں حدیث میں تفسیر میں جبل العلم کہا جاتا امام زہری کہتے کہ میں بازار سے گزر رہا تھا اور مروان نے زہن و لابدین کو گرفتار کر لیا اور ان کا گرفتاری کا واقعہ بڑا کمال کے مروان نے ان کو حکم جاری کر دیا کہ اس کو باندھ کر لے آؤ اس کو قتل کرنا ہے تمام مدینے نے امام کی اپر اپنے دروازے بند کر لیا راتوں کو جار کر امام مدینے کے مضافات میں دستق دی جا کے امام نے دیکھا تو پہچان گیا کہنے لگا حضور تشریف لیا کہنے لگے دیکھو بھائی خریفہ نے ہمارے اوپر گرفتاری کا اس نے کہا میری جان چاہی جائے آپ آئیں میرا تیخانہ حاضر آپ یہاں پر رہی تیخانہ اور وہ بڑا بیوٹفل کیا واقعہ ہے تو امام نے کان لگا ہے تو بیوی کہہ رہی تھی کہ مروان نے ایک ہزار درہم گرفتاری کے اوپر انعام دینے کا واقعہ دی انعام دینے کا کہ جو زہر لابدین افطار کراتے اس کو ایک ہزار درہم دیں گے تو کیا کریں اس نے کہا انعام مقرر کی ہے باقی تیری مزی نواس رسول میں بھی کیسے کہہ سکتی وہ ناشتہ دینے جب میاں بیوی نیچے آئے تو امام زہری لکھتے ہیں کہ زہن اللہ دین کی ہاتھ میں ایک رسی تھی جس سے انہوں نے اپنا ایک ہاتھ باندھا بورت اور جب میاں لیا ہے تو کہنے لگے کہ تم نے آل محمد پر بہت بڑا احسان کی میرے پاس کچھ نہیں ہے کہ اس احسان کا بدلہ دوں مجھے لے جاؤ مروان کی عدالت میں ایک ہزار درم لے نہیں مانے امام کہنے لگے تمہاری زندگی سمر جائے گی تمہارے کرزیں اتر جائیں گے کیا فرق پڑتا ہے دیکھا تو کئی دنوں کی فاقہ کشی کی وجہ سے اور تیخانے میں رہنے کی وجہ سے امام کی آنکھیں بھی نہیں کھل رہی تھے اور چل بھی نہیں رہتے آہستہ آہستہ بڑھل لاغر سے چل رہے تھے تو کہتے ہیں میں گیا تو میں قدموں کے اندر گر گیا اور کہتے ہیں میں کازی اور نے ہدایت ملی اور تیرے ساتھ یہ سلوک کتنی بیبسی کہ تیرے ہاتھ ہتھ کڑیوں میں اور تیرے پاؤں بیڑیوں میں کتنی زلط کیا امام نے لوگ امام کے خطبے پڑھتے ہیں جو زہری کے ساتھ خطاب ایسے وہی پڑھ لی سی امام نے کہا میرے فخر ہے کہ میری پھپیوں اور میری بینوں کو ننگی اونٹوں پر بے پردہ بٹھا کر مجھے گھسیٹا گیا بازاروں میں میرے فخر کے لیے یہ کافی ہے اس پر نہیں ہے میرے پاس لیکن ساری آپ کی جو دنیا کو ویو کرنے کا انداز ہے سارا امام چینج کر رہے ہیں فرمانا مجھے بے بس سمجھتا ہے زہری کہتے ہیں انہوں نے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھیا تو ہتھگڑیاں کھل گئیں اور بیڑیاں کھل گئیں اور کہتے ہیں مجھے کہنے لگے کہ دوبارہ لگا دیں کہتے ہیں میں رونام بھول گیا میں نے دوبارہ لگا میں نے کہا امام یہ کیا کہ یہ ہے تسلیم پر رائع خدا ایرانی ہم نے سوز بھی سنا ہے ہم نے عربی بھی تھوڑی تھی جھلک اس میں دیکھی ہے پنجابی کی جھلک ابھی تک نہیں آئی نہیں آئی میں محمد بخش کے دو اشار if you want to sum up امام کی پوری تبلیغ we can talk about it for hours for days اتنا کچھ چھوڑا ہے امام لیکن اگر آپ نے دو شیروں میں اس کو مطلب سمندر کو کھوزے میں بند کرنا ہے یا آپ کی جو تبلیغ ہے اس کو آپ نے مجسم کرنا ہے شیری زبان میں شائرانہ صداقت کے ساتھ ہر شیر کہنے والا شائرانہ صداقت کا اندر کچھ لفظ تک دے دینا اور چیز ہوتی پورا فلسفہ امام کا اگر آپ نے ایک شیر کے اندر لینا ہے تو نیا صاحب کا یہ شیر سن لیجی تو دروش پڑی میں شیر یاد کرنو شیر بڑی دقت سے یاد ہوتی فرماتے ہیں میں اپنی اٹھان اسی اٹھان کیوں ہمیں تبدیلی نہیں آتی مسللوں کے اوپر بیٹھ کے تسبیلی گھما کے مسجدیں بنا جن ہمیں تبدیلی کیوں نہیں آتی اس کا جو امام نے بات کی اس کا ترجمہ منظوم میاں ساتھ کرتے ہیں فرماتے ہیں تسبیلی پھیریا دل نام پھیر آس تسبیل چھڑتے بھائی آوے سمجھ آرہی تسبیل پھیریا دل نام پھیریا تسبیل چھڑتے بھائی آئے جس تسبیل کے پھیرنے سے تیرا دل نہیں پھیر رہا وہ تسبیل کو چھوڑ دے اس کو پھیرنے کیا خائد ہے تسبیل پھیریا دل نام پھیریا چھڑتے تسبیل بھائی آوے دل دا سف ہا پھیر لے اڑے آوے آوے مل سی او ما یا دل دا سف ہا پھیر لے اڑے آوے آوے مل سی او ما یا یہ پجابی کی اٹھا لے آوے کچھ نہیں ہونا عبادتوں سے کچھ نہیں ہونا ریاستوں سے اگر کچھ ہونے جب تک یہ دل کا صفہ نہیں پھیرے گا اگر 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 یہ خانکاری نظام کی بنیاد ہے جو زین اللہ عبدین آپ کو فرام کر رہے ہیں آج تک ہماری خانکار پر ہمارے لنگر پر ہمارے عرصوں پر ہماری تقریبات پر کیا 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 تھا امام بینا جو ہاتا تھا نان مکا لیتے تھے اور وہاں پر ذکر هسین ہو رہا ہوتا تھا اور خیجاہ جارہ ہوتا تھا اس خانکاری نظام to no one else but زین اللہ بڑین like فکا owes its origin to زین اللہ اللہ 를 بنی ل م massive contribution tomorrow we are going to take a brief and the way he handles it and his concept of عبادت he has a very unique concept جو رابعہ بسری اور جنیر بہتادی کہتے ہیں it's exactly they are just repeating his words میں آپ کو کل بتاؤں گا کہ کتنا deep impression اور deep impact چھوڑا ہے زین اللہ آپ دین نے تصوف کے سینے کے اوپر start with a مرسیہ with a نوحہ تاکہ وہ ہم کا تھوڑا سا محل پیدا ہو جائے and then people go ابھی میں صرف آخر پہ یہ بات کروں گا کہ زین اللہ آپ دین کے غم کا صرف یہاں سے اندازہ کر لیں کہ ایک امام گزر رہے ہیں تبرستان سے اور جو گورکنگ ہے کبریں کھودنے والا وہ بائیس بیٹھا ہوا he's resting, he's eating تو کہنے لگے تو کیا کرتا ہے کہنے لگے کہ کبر کھودتا ہوں کہنے لگے اگر میں مر گیا تو میری کبر کھودے با کہنے لگے جی بالکل کھودوں میرے لئے بڑی بائیس برکت ہے تو کہنے لگے کہ دفنائے گا مجھے تو کہنے لگے جی بالکل دفناؤں گا کہنے لگے حیسو سن میرے باپ کی کبر کھودنے والا کوئی نہیں تھتین دے میرے باپ کو دفنانے والا کوئی نہیں تھتین دے میرے باپ کی لاش بغیر کپڑوں کے سہرائی کربلا میں پڑی لیے ایک دبار گزر رہے ہیں مدینے سے اور ایک آدمی رو رہا ہے نہ غریب نہ غریب انصر نہیں انصر نہیں میں غریب ہوں کوئی میری مدد کرے 哥ی میں میری مدد کرے ایمام اس کے پاس گیا کہنے لگے تیرے باس بہنے کو کپڑے ہیں کہنے لگے ہیں کہنے لگے کہ تیرے باس کھانے کے لیے کچھ ہے کہنے لگے خجورے ہیں اگر تُو مر جائے تو تیرے رشددار تجھے دفنائیں گے کہنے لگے جی دفنائیں گے تو کہنے لگے اپنے آپ کو غریب نہ کریں غریب اس کو کہتے ہیں کہ جو بھوکے پیٹ مارا جائے جس کے جسم سے لباس چین لیا جائے اور جس کے پاس تفنانے کیلئے بھی کوئی نہ ہے اپنے آپ کو غریب کہلانے کا مستحق نہیں ہے تو His whole life is centered around this pain the whole life but at the same time the resilience it is just unbelievable if you look at Zainul Abdeen you can clearly see کہ جو attributes ہیں حسین کی وہ کیسے Zainul Abdeen میں ہیں they have taken a different form but they are exactly like that ابھی یہ پڑھ رہے تھے یہ سارے مرسیہ ساری نظمیں ایک طرف حسین کا اپنی نظم ایک طرف آخری رن ہے حسین کا he is on the horse he is advancing towards the enemy اور سامنے سے تیر آئے ہیں اور آ کر لگے ہیں اور کیا موں سے لس نکلے بسم اللہ و باللہ وفی سبیح اللہ سارے شہروں کے دیوان کروا this guy is dying تیر ہیں دل میں اور کیا فرمانے ہیں بسم اللہ و باللہ وفی سبیح اللہ میں تو اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کے ساتھ ہی ساری زندی بھولا ہے اور اب بھی اللہ کے راستے پر اپنا گھوڑا دوڑا رہا ہوں وعلا ملت رسول اللہ اور جو جو نبی نے کیا صرف اسی کو ہی میں نے اپنا زندگی کا مطمع نظر بنایا ویسے ہی زندگی گزارے ترکت الخلطت الرنفی ہوا کا پروردگار تو نے جس مخلوق میں مجھے بھیجا تھا آج اپنی مرضی سے اس مخلوق کو چھوڑ رہا ہوں کیونکہ تو چاہتا ہے اور اپنے بچوں کو یتیم کر کے تیرے پاس آ رہا ہوں کاش کہ ایک جھلک تیرے روخِ انور کی نظر آ جائے اسے ہسین اور اسے ہسن کیا ریزلینس ہے نہ گریف کو چھوڑتے ہیں اور نہ ہی ریزلینس کو چھوڑتے ہیں آخری وقت ہے زہر دے دیا گیا ہے جسم اکڑ گیا ہے اور امام باکر کو کہا امام باکر نے جب دیکھا کہ باپ کی حالت بہت غیر ہے تو انہوں نے آکے ان کو جس طرح دبی بھی حق مٹائیں میں انہوں نے سینے سے جب لگایا تو these are just his last moments just like two three minutes before his death تو he started crying again ابو حمزہ کہتے ہیں کہ تیس سال ہوگے کربلا کو اور امام ہر رات روتے تھے تو میں نے ایک دن کہا کہ تیس سال ہوگے اب تو بس کر دیں تو کہنے لگے کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا ابو حمزہ کہتے ہیں میں نے کہا پڑھے کہنے لگے کہ یاکور نے یوسف کو کھویا تھا اور اس کو شک تھا کہ شاید مار دیا وہ بھائیوں نے اور اس نے رو رو کے اپنی آنکھیں اندھی کر لی تھی میں نے تو اٹھا رہا اپنے سامنے زبا ہوتے رکھی میرے آنسوں کیسے رکھیں لگتا ہے تم قرآن نہیں پڑھتے اب اگر یہ آئیمہ کی زندگی کا قرآن کے ساتھ وہ تمسک ہے بلکہ we are going to have a lecture right after tenth of محرم to understand all this کہ قرآن کے تین درجے ہیں تو بھی آکے آن ایک قرآن خطاب ہے جو آپ کے سامنے دوسرا قرآن یہ کائنات